عبدالل اکبر چترالی صاحب ان پوائنٹ آف اوڈر شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر پچھلے دنوں جب سلاب آیا یہاں بحث ہوئی اچھی بات ہے وزرعظم پاکستان نے بھی اس میں بات کی اور اسمبلی میں بحث ہونے کے بعد پھر دوسرے دن اجلاس بلائے گیا جو افیکٹ ازلا تھے ان میں چترال بھی شامل تھا اور مجھے بھی بلائے گیا اور اس میں وزرعظم پاکستان نے کہا کہ جہاں بھی ریلیف کا کام ہوگا تو متعلقہ ایمین ایس کو اس میں شریک بھی کیا جائے گا اچھی بات تھی ہونا چاہیے تھا لیکن جناب سپیکر میں حیران ہوں اس بات پر کہ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ چار تارے کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے لیکن اس کے بعد ہم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے آج دس تاریخ ہے جناب سپیکر کسی نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جناب سپیکر ایک تو یہ اس ایوان کے ساتھ یہ میرے خیال میں مزاق ہیں اور خاص کا وزرعظم پاکستان کی طرف سے اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور باقی جناب سپیکر میں ابھی یہ مطالبہ کروں گا مرکزی حکومت سے کہ چترال ایفیکٹڈ ایریا ہے وہاں دو سو کے قریب جو ہیں وہ حس سے نیس کی طرف جا چکے ہیں گرانے گھر اور لوگ جو ہیں وہ خیموں میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے ازلا کو ایک کرو روپیہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیا جا رہا ہے جناب سپیکر ایک کرو روپیے سے کیا ہوگا ان کے لیے یہ ریلیف کا نام دینا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے جناب سپیکر فوری طور پر میں وزرعظم پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا تھا وہ فوری طور پر وہاں کے سیلاب زیادہ لوگوں کے ساتھ ریلیف کا کام فوری طور پر کریں ان کے لیے مختص رقم بھیج دیں نمبر دو جناب سپیکر یہ پیسکو اور ڈسکو کے حوالے سے میں نے بات کی تھی یہاں توجہ دلاو نوٹس میں کہ وہاں ملازمت کے لیے اشتہار دیئے گئے لاکھوں روپے اشتہار پر خرچ ہوئے اور اس کے بعد کانڈیڈیٹ کو امیدواروں کو بلائیا گیا ان سے انٹریویو کیا ٹیسٹ لیا گیا ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو منصوخ کر دیا گیا اور یہاں میں نے توجہ دلاو نوٹس جمع کیا اور اس کے جواب انہوں نے کہا ہم قریب ہم کریں گے وہ انقریب بھی پتہ نہیں اس وقت ہی میں کہا تھا انقریب قیامت بھی بلکل انقریب برپا ہونے والی ہے اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ قیامت تک پھر وہ کام نہیں ہوگا اس حکومت کے دور میں کم از کم یہ کام نہیں ہوگا تو میں آپ سے رولنگ بھی چاہوں گا کہ آخر کیوں اتنے لاکھوں طلب امیدواروں کو بلائیا گیا لاکھوں روپے انہوں نے خرچ کیے بلکی کرون روپے خرچ ہوئے اور ڈیائی خان سے لے کا چترال تک وہاں امیدوار آئے اور ٹیسٹ دینے کے بعد آخر انس کو روکا کیوں گیا ہے اور اس کو منصوخ کیوں کیا گیا ہے یہ آپ کو پوچھنا ہے جناب سپیکر یا آپ محافظے ہمارے حقوق کے ہمارے جتنے بھی عراقین یہاں ہیں یہ ان کے بچے ہیں یہ صرف ایک زلے سے تعلق نہیں ہے ٹیسٹ کو کہاں ہے ٹیسٹ کو کہاں ہے آئیسٹ کو کہاں ہے یہ سارے محکموں میں تقسمکار کمنیوں میں یہ صورتحال ہوا ہے اور وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لینے کے لیے یا کوئی اور اپنے لوگوں کو اس میں کھپانے کے لیے یہ ڈراما رچایا ہو لہٰذا اس کا نوٹس لینا چاہیے نمبر تین جناب سپیکر میں عراق ملازمین جو چھہتالیس ملازمین ہیں میں نے یہاں بات کی اور میرے محترم بائی مولانا اسد محمود صاحب نے دوسرے دن فلور آف دا ہاؤس یا قندہانی کرائی کہ ان چھہتالیس ملازمین کو عراق ملازمین کو ہم بحال کریں گے لیکن ابھی تک تقریباً اس کے بعد ایک ڈیڑھ ماہ گزر گیا ان ملازمین کو ریلیف نہیں ملی ان کو بحال نہیں کیا گیا جناب سپیکر میں اس بات کو یہاں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک وزیر کی طرف سے یقندہانی کے باوجود ڈیڑھ ماہیے تک ان لوگوں کو بحال نہیں کیا جاسا تھا تو کب بحال ہوگا اور کس کے کہنے پر بحال ہوگا جناب سپیکر شکریہ جناب محمد اسلم بوتانی صاحب